بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 ماشاء اللہ کارفنان کے بولن ماشاء اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی کے تجربے سے کہ میں ارام سے سب کو مجھے گا یہ وہ یہ وہ بھوڑی آنی ڈسٹیبیوٹ کرنے آنٹے کی ہمیں سب کو مجھے گا ارام سے سب کو مجھے گا ارام سے ارام سے ارام سے ارام سے ارام سے آپ سب میں خموشی خموشی آپ سب میں ایک جیس ہمتی ہیں یہ 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 حقیقی ازادی کی جہاد ہو رہی ہے آپ سب نے میرا پیغام سنو سارے لوگ سب تو ہم سب آپ نے میرا پیغام کو سب کو مجھے گا سب کو مجھے گا سب کو مجھے گا آپ نے میرا پیغام پاپس لے کے جانا ہے اور پیغام لے کے کہ ہماری جنگ ہماری جنگ انصاف کی ہے ہم اس ملک میں جو مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کام کیا تھا عدل اور انصاف کام کیا تھا ہماری تحریک انصاف کی ہے ہم نے پاکستان میں اپنے حکوم چھینے اس وقت لوگوں کی انسانوں کے حکومت نہیں ہیں پاکستان میں طاقتور قرون سے اوکر ہے طاقتور چوری کرتا تو ہے نہ رو عام لوگوں کے حکومت نہیں ہیں جیلوں میں جھوٹی ہے فیار میرے اوکر ایک سو چلاریس ہے فیار ہے ہمارے دیائی خان کے شہر علی مین کو انہوں نے چھوٹے کیس میں جیل میں ڈالا ہوا ہمارے نوہر کے کئی لوگوں کو انہوں نے اور ساری جگہ سے کارکنوں کو پکڑنے جیلوں میں ڈالا خیل قانونی طور پہ ہماری جنگ آپ سب یہ ذن میں ڈالنے ایک چیز کہ ازادی پلیٹ میں کوئی رب کے نہیں دیتا ازادی کی جنگ نہیں پڑتی ہے جتو جہت کرنی پڑتی ہے زنجیریں گرتی نہیں توڑنی پڑتی ہے ہم نے ہمارا مقابلہ لوگوں سے ہے جو پاکستان میں سب سے بڑے مجرم جن کو ایک ایک باجوہ نے ان کو ہمارے اوپر بٹھایا سانش کے تحت ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے آپ سب آپ سب تیار ہو جاؤں اپنے الانکوں میں جا کے اپنے لوگوں کو تیار کرو پینزے جن کو دے گئے آپ کو بیشمار 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 بنازہ بیشمار 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 چاہے بیشمار بیشمار ملاشر بیشمار یہ ہماری حقیقی عزادی کی پیمزٹ ہے یہاں سے آپ جائیں گے آپ نے اپنی مشن سمجھ کے اپنی لوگوں کے اندر کے بانٹی ہیں لوگوں کو تیار کرنا ہے ایک آخری دفعہ میں اپنی قوم کو نکالوں گا اور اس پہلی اگر یہ ایلیکشن آگیاں میں تب قوم تیار ہو جانے کرنے کے لیے اور اگر انہوں نے ہمارے لوگوں کو اسی طرح ہمارے کارپونوں کو جیلوں میں جا کیسے کارپ وبنیور کارپونوں کو shoes ان کا ست سے بڑا لیٹر ہمارے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی امت ہے ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھوٹے ہم اس کو شک سمجھتے ہم جو سب سے بڑا بک خواف کا بک وہ ہم توڑ کے ہم خواف کا بک توڑ کے اللہ کی طرف جاتے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا نظم الہین یاک نامل ہوئے یاک رستائین اللہ سب تری عبادت کرتے ہیں سب تیرے سے مدل پانتے ہیں ہم گھر ہو گیا اور بات آ گیا کہ وقت کے جوانوں کے خلاف میری قوم بڑی ہوگی ہم نے یہ یاد رکھنا اور ناؤں گوانا آپ کے لئے آخر میں سب سے بڑی دو سفتے ہوگی ہے لیڈر میں آپ سب تیرے ہو لیکن لیڈر بننے کے لئے دو سفتے ہوگی سانت اور امین سچا اور انسان کا مہمانا جو بھی انسان سچا اور امانت آل ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں آپ کی عزت کب ہوگی جب میرے جو نبی کے دو سفتوں نبوت سے پہلے سانت اور امین آپ کو سب کو اپنے آپ کو ایک سچا اور اور امانت دار انصاف کرنے والا انصاف بنانے دنیا میں اگر حزت چاہتے ہو ان دو چیزوں پر پھڑے ہو اگر دنیا میں حزت چاہتے ہو تو خیرت لا الہ الا اللہ سے آتی ہے لا الہ الا اللہ انسان کو خیرت دیتا ہے جب ایک انسان لا الہ الا پہ کھڑا ہوتا ہے تو جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتا ہے کیونکہ جب جھوٹ پکڑا جائے گا اس کی خیرت جائے گی تو ضرین ہوگا انسان چوری کرتے ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ میری اگر چوری پکڑی گئی تو میں ضرین ہوں گا غیرت بند آدمی نہ چوری کرتا ہے نہ رشوت لیتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے اور غیرت بند آدمی کے سب عشق کرتے ہیں میں نے کہا کچھ سنجھ رہا میں اب آپ کو ایک اپنی زندگی کیا تجربہ بتاتا ہوں میرا گھر بن رہا تھا گھر بندے ہوئے بڑی گھرمی تھی اس وقت سارے مزدور گھرمی میں تھک جاتے تھے کوئی بیٹھ جاتا تھا درخت کے نیچے کچھ سانس لیتا تھا ایک نوجوان گھرمی کے اندر بھی وہ سلسل کو کام کرتا رہا گھرمی میں اس کی کمیز پسینہ پسینہ تو جب میں اس نے شام کو کام ختم ہوا میں نے اس کو مزدور کو بڑایا میں نے اس کو تھوڑے پیسے دیئے میں نے کہا تُن نے بڑا زبرتاس کرام کیا یہ میں تو میں پیسے دے رہا اب یہ سنے غور سے غریب آدمی تھا مزدور تھا اس نے میرے پیسے ایسے پکڑے کہتا جی میں یہ آپ سے پیسے نہیں لوں گا میں نے اس کو کہا کیوں نہیں لوں گا کہتا جس کی میں نے مزدوری کی اس کا مجھے پیسہ مل رہا ہے میں آپ کا محرون بنیتی ہونا چاہتا اس کو غیرت کہتے ہیں جو مزدور کی عزت میری اس پانوں پر چلی گئی میرے دل میں اس کی عزت ہوئی جیپان کے اندر اگر آپ ریسٹوران میں جائیں گے آپ ٹپ دینے کی کوشش کریں گے ویٹڈ ٹپ نہیں لے گا وہ بالکل اس مزدور کی طرح کہے گا کہ جس کے لیے میں کام کرتا مجھے پیسہ ملتا میں آپ کی ٹپ نہیں لیتا غیرت مند ہو گئے انسان اور انسانوں کے اندر فرق یہ کہا ہے میری زدگی کا تجربہ ہے کہ انسان انسانوں میں فرق ایک ہے ایک آدمی میں غیرت ہوتی ہے اور دوسرا بغیرت ہوتا ہے جس پہ غیرت نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے مستور کی بھی عزت ہے جو غیرت مند ہوتا ہے اللہ الہ الا اللہ آپ کو غیرت دیتا ہے جو میرا تحرین کا کارپن ہوگا میں اس کو ایک غیرت مند پاکستانی دیکھ رہا جاتا ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا کہ جب پاکستانی دنیا میں بھائیں گے تو دنیا کہے گی کہ وہ تیر کو پاکستانی غیرت پاند انسان آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کر آمین اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ایک عظیم قوم کری کر آمین جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین جس طرح ہمارے نبی نے ان عربوں کو جن کی حیثیت نہیں ان کو دنیا کی امامت کروائیں اس کا ہمارے پاکستانی بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ کھڑا ہوگے دنیا کی امامت کریں آمین آمین اور ہمارے ملک میں کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک آمر ہو آمین اس کو انصاف کہتے ہیں کارکنوں سنو جب حضرت علی بنے حضرت علی بنے حضرت عمر بنے پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ کمزور اور طاقتور میرے سامنے قانون کے سامنے ایک برابر ہوگے اس کا مطلب انصاف ہوگا یہ دعا کرو کہ ہم اپنے ملک میں وہ ریاست قائم کریں جہاں کمزور سے کمزور آدمی بھی چھاتی نگام کے پھرے عزت سے پھرے کیونکہ قانون اس کی حفاظت کرے اور آخر میں کوئی بھی پاکستانی ہمارے ملک میں بھوکا نہ سوئے ہمارے ملک میں بھوکا نہ سوئے آمین آمین روزا کوئی